گورنمنٹ آف پاکستان نے حج پولیسی کا اعلان کر دیا ہے درخواست جمع کروانے کی تاریخ کا بقاعدہ اعلان ہو چکا ہے تیرہ مارچ دو ہزار تئیس سے آپ کی اپلیکیشن جمع کی جائیں گی جس میں ایک لاکھ اناسی ہزار پاکستانی لوگ حج کا فریضہ ادا کریں گے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے کافی زیادہ کٹ لگائے ہیں مطلب پہلے انہوں نے پرائیویڈ کوٹا جو ہے وہ 40% کیا تھا اور سرکاری کوٹا 60% کیا تھا ابھی انہوں نے 50% کر دیا ہے 50% پرائیویڈ کوٹا 50% ہی سرکاری کوٹا کر دیا ہے اس میں بھی آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سرکاری کوٹا اس میں پھر کٹ لگا دیئے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں نمبر ایک کہ آپ کی جو حج کی فی سے وہ ڈالر کی صورت میں لی جائے گی مطلب کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے ڈالر فی ہے چاہے ڈالر کم ہو زیادہ ہو اتنی ہی فی آپ کو ادا کرنی پڑے گی فی الحال پاکستانی کرنسی میں جو اعلان ہوا ہے وہ 10 لاکھ 25 ہزار روپے کا سرکاری حج کے لیے اعلان ہوا ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں ڈالر میں جتنے ڈالر ابھی بنتے ہیں چاہے ڈالر زیادہ ہو یا کم ہو آپ نے ڈالر کی صورت میں ہی پیمٹ دینی ہے فار ایک زیمپل اگر 4000 ڈالر فی ہے تو اس وقت جب آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے 4000 ڈالر جتنے پاکستانی کرنسی میں بنیں گے اتنی آپ نے پاکستانی کرنسی دینی ہے لیکن جو ڈالر ہی ڈیپوزٹ کروائے گا نا اس کے لیے سرکاری کوٹے میں کورا اندازی کی ضرورت نہیں ہوگی ڈالر کی صورت میں آپ رقم جمع کروائیں گے تو وداود کورا اندازی آپ حج کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی بینیفیٹ ہے جن لوگوں کے پاس ڈالر ہیں جو اوور سیز ہیں اس کے علاوہ پی آئی اے نے بھی بقاعدہ اعلان کر دیا ہے حج کے لیے فلائٹ آپریشن کے لیے اور انہوں نے بھی کافی زیادہ فی رکھ دی ہوئی ہے پی آئی اے نے بھی بقاعدہ ڈالر کی صورت میں فی لینا شروع کر دی ہے کرایا جو لینا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے تقریباً آٹھ سو ستر سے لے کر گیارہ سو اسی ڈالر تک کرایا مقرر کیا ہے ایک ایورج میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً انہوں نے تین لاکھ سے ساڑھے تین لاکھ روپے کرایا مقرر کیا ہے پاکستانی کرنسی میں موجودہ اس وقت اب آپ کو بتاتا چلوں کہ 50% کوٹا پرائیوٹ کا ہے 50% کوٹا جو سرکاری کا ہے لیکن جو سرکاری 50% کوٹا ہے اس کے اندر بھی سپانسرشپ جو لوگ ہیں جاتے ہیں وہ بھی اسی کوٹے میں کنسیڈر ہوں گے جو ڈالر جمع کروائیں گے بداؤڈ قرآن دازی جن کو حج کے لیے موقع ملے گا وہ بھی اسی کوٹے سے جائیں گے اس کے علاوہ جو 40 عرب کی تقریباً سبسٹی ملتی تھی سلانہ ہر سال مطلب 40 عرب کی سبسٹی ملتی تھی وہ بھی اس تفاہ بڑی امید نظر آ رہی ہے کہ بلکل بھی سبسٹی نہیں ملے گی آپ کو گورنمنٹ وہ سبسٹی ختم کرنے جا رہی ہے لیکن فریضہ حج ہے مہنگا کریں یا سستہ کریں جس مسلمان نے فرض ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے استطاعت کی ہے اس نے تو جانا ہی جانا ہوتا ہے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق تا فرمائے جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سپیشلی ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرہ کی ادائیگی نصیب فرمائے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو فردر بتاؤں گا کہ تیرہ مارچ سے جو درخواستیں تیرہ مارچ دوزار تیس سے وصول ہونا شروع ہوں گی اس کا ترکے کار کیا ہوگا ڈاکومنٹس کون سے سممٹ کروانے ہیں پرائیوٹ میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے سرکاری میں کیسے اپلائی کرنا ہے تمام عام ڈیٹیل تمام معلومات آپ کو اسی چینل سے ملے گی اس کے علاوہ یورپ میں یا فورن کنٹری میں اوورسیز آپ کو جابز چاہیے ہو تو اسی چینل کے توسط سے آپ کو تمام معلومات ملے گی اسی لئے یہ چینل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فوری طور پر حج کے بارے میں جو نئی پولیسی آئی ہے اس کی اپ ڈیٹ مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ